اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اومد چیمہ آج کے ٹاک شاک میں ہمارے ساتھ ایک حصوصی مہمان ہے اور ہمارا موضوع بھی ذرا ہٹ کے ہے سیاست سے ہٹ کے ہے لیکن آپ کے دل کے بہت قریب ہے آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے اور وہ ہے امیگریشن کے حوالے سے وہ ہے باہر جانے کے حوالے سے جو لوگ آج کل بہت سرے سٹوڈنٹس جو ہیں اور ینگ نوجوان ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے بلکہ پاکستان میں وہی رہ گئے ہیں کہ جو باہر نہیں جا پا رہے دوسری الفاظ میں تو رزوان جو ہیں میں ان کا ایک ذرا اپنا آپ کو پتہ ہے میں ذرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بیان کرتا ہوتا ہوں میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہم کالی زمانے کے دوست ہیں اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ بڑے اپنی لائف میں بھی بڑے کامیاب آدمی ہے تو لہٰذا اور یہ امیگریشن کا ان کا بزنس ہے میں ان کو ادھر ان کی پرموشن کے لیے نہیں بٹھا رہا اور ان کو پرموشن کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کے پاس اتنا بزنس ہے کہ یہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے میں ان کو پچھلے کوئی دو ہفتوں سے ان کی ترلے کر رہا ہوں کہ بھائی آو ذرا ہم نے پروگرام کرنا ہے تو رزوان بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تو جس طرح میں نے ذکر کیا آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں میرے حالے کوئی چند ایک جو کاروبار آئیکل پاکستان میں چل رہے ہیں ان میں یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہے اور وہ تو آپ پہلے تو thank you so much i'm a very humble person ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ success تو ایک بڑا level ہے ہم اس کی طرف جانے کی کوششی ضرور کر رہے ہیں so basically topic تو آپ نے بڑا زبردست چوز کیا اور دنیا جو ہے وہ پاکستان سے باہر literally لوگ اب تو لگ رہے ہیں کہ بھاگنا چاہ رہے ہیں i have never seen such such search in the immigration before last almost 10 years سے میں اس کام کر رہا ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ people are in the queue everybody know پہلے تو یہ تھا نا کہ کوئی skilled professionals جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی semi skilled professionals جانا چاہ رہے ہیں اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ دیکھیں نا وہ چاہے businessman ہے چاہے وہ کوئی officer ہے چاہے وہ کوئی engineer ہے ڈاکٹر 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 ہے اور لوگوں کو جو امید ایک لگ رہی تھی نا وہ شاید آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں they want to rush اور جو stats ہیں وہ بڑے surprising ہیں in a sense کہ ہماری جو youth ہے پاکستان میں youth ایک بڑی majority ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا asset ہیں کیونکہ کسی بھی country میں اگر آپ European countries کو یہ developed countries کو دیکھیں تو وہاں youth کم ہے اور old age population زیادہ ہے پاکستان is exactly the reverse کہ youth زیادہ ہے old age میں لوگ کم ہیں تو یہ ساری youth جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور اس کی reason وہی ہے جو political instability ہے اور اس political instability وجہ سے economic downtrend ہے economic downtrend جو ہے وہ لوگوں کی life کو effect کر رہا ہے اور inflation جو ہے وہ 43% پہ جو کچھ 40% پہ کچھ اس طرح کے figure 36% 36% دنیا میں میرا خیال ہے بہت کم countries ہوں گے جت میں اتنی زیادہ inflation بلکہ پاکستانی standard کے مطابق یہ 69 سال میں یا دوسری الفاظ میں سادہ فہم بات کریں ساٹھ سالوں میں یہ highest ہے آپ imagine کریں تو اس وجہ سے بھی لوگوں میں جو especially جو youth ہے پھر ان کو لگ رہا ہے اور اس میں stats یہ کہتے ہیں کہ جو پڑی لکھی youth ہے وہ پھر زیادہ problem میں جا رہی ہے کہ بھئی انہوں نے degree لے لی ہے انہوں نے ایک standard level achieve کیا زندگی میں لیکن جب وہ university یا college سے باہر نکلے ہیں تو انہیں پتا چل رہا ہے کہ بھئی کوئی ہماری demand ہی نہیں ملہب ہم surprise ہوتے ہیں کہ ایک engineer آتا ہے electrical engineer ہے جس نے four years کی bachelor degree کی ہے اور market میں اس کو جو salary مر رہی ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے پہ وہ employee ہو رہا ہے یعنی کہ جو minimum legal wage ہے minimum کم از کم وہ بھی نہیں اس کو مردی ہے اس سے بہت کم minimum legal wage تو مرحل اس وقت کوئی 30,000 پہ ہے ہاں 25,000 ہے 25,000 اس سے بھی کم پہ یہ these are surprising facts جن کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اچھا چلیں یہ تو ایک downside ہے ہی ہے immigration کی but the good side is کہ جتنے زیادہ لوگ باہر جا رہے ہیں پھر وہ overseas پاکستانیز بن جاتے ہیں overseas پاکستانیز بن جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے پیسہ earn کرتے ہیں اور وہ واپس پاکستان کی economy میں inject کرتے ہیں جب وہ inject کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے almost two billion dollars جو ہے وہ پاکستان کی economy میں overseas پاکستانیز ہر month جو ہے وہ inject کرتے ہیں which is a big injection probably اگر وہ injection بھی نہ ہو تو ہم اور زیادہ بری صورتحال میں تو yes brain drain بھی ہو رہا ہے of course but at the same time how you look at the picture ظاہر ہے اگر پڑا لکھا بندہ unemployed ہو جائے گا toxic ہو جائے گا اور زیادہ dangerous ہو جائے گا کیونکہ پڑا لکھا بندہ پڑے لکھے طریقے سے کام کرتا ہے اگر وہ negative سوچنا شروع کرے گا تو وہ زیادہ dangerous ہو جائے گا تو better ہے چلیں کچھ exhaust مر رہا ہے کہ کچھ لوگ باہر جارے ہیں لوگوں کو ایک امید ہے کہ اچھا چلیں کسی نہ کسی طرح سے باہر سلے جائیں اچھا عزوان اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا ہم کو بتا سکتے ہیں کہ ہر مہینے یا ہر سال کتنے case process ہو رہے ہیں یا کتنے لوگ apply کر رہے ہیں اچھا numbers تو covid میں آپ کو پتا ہے situation was entirely different covid میں سارے developed countries جو ہیں انہوں نے borders close کیے ہوئے تھے تو immigration بند تھی country جو popular ہیں جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ Canada ہے Australia ہے USA ہے UK ہے New Zealand ہے یہ وہ countries ہیں جہاں پہ high income ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ lifestyle ملے گا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے settled ہیں پاکستان میں جب ان سے پوچھتے ہیں تو ان کی maybe reason جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ پیسوں کی issue نہیں ہے ہم settled ہیں پاکستان میں لیکن we want to go now abroad for lifestyle تو یہ countries وہ ہیں جو بندے کو lifestyle بھی offer کرتے ہیں اچھا وہ جو lifestyle کے لیے جاتے ہیں کیا اگر وہ settled ہیں ایدھر بعض قاتل لوگ اس چکر میں بھی مارے جاتے ہیں ان کا ایک foreign explorer نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو جانے والے ہیں یہ ان کا explorer ہے یا اچھا یہ پاکستان آپ imagine کریں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو almost دنیا کافی ساری گھوم چکے ہوئے ہیں اور ان میں وہ developed countries بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں know they want to settle over there اور ان میں زیادہ تعداد اس ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے باہر جا چکے ہیں باہر دیکھ چکے ہیں تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ yes we want to go there اور کچھ میں نے parents سے جو ہے وہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ business man ہے ایک business man ہے billion کا turnover ہے اب وہ بھی اگر باہر جانا چاہ رہا ہے تو اس کی کوئی certain reason ہی ہو سکتی ہے تو جب ان سے reason پوچھتے ہیں تو they talk about کہ security concerns ہے ٹھیک ہے میرا بچہ میرا بیٹی میرا بیٹا یہ محفوظ نہیں ہے مجھے ہر وقت یہ issue رہتا ہے کہ یہ باہر نکلا ہے کوئی اس کو اٹھا کے نہ لے جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو چونکہ چھوٹے بچے ہیں even میرے بچے جو میں بھی نہیں وہ afford کرتا کہ وہ گھر سے باہر جائیں اکیلے جائیں اچھے جو لوگ یہ case جو آپ process کرتے ہیں اس میں زیادہ ایک ہوتا ہے investor ایک category ہوتی ہے نا جو immigration آپ ادھر کو investment کریں تو آپ کو immigration مل جائے گی اور اس کے علاوہ student ہمارے پاس جو cases ہیں وہ skilled migration کے ہیں skilled migration means کہ آپ نے engineering کی degree لی ہے آپ نے MBA کی degree لی ہے اچھا اب یہ surge بھی بہت زیادہ اس لیے آیا ہے کہ Australia میں جو ہے وہ بہت زیادہ openings آئی ہیں Australian government نے اپنی جو immigration ہے بہت عرصے سے چھر رہی ہے it's been years کہ ان کی immigration چھر رہی ہے لیکن اس طفعہ انہوں نے اپنا quota جو ہے وہ double کر دی ہے almost ٹھیک ہے اب وہ quota double کر دی ہے اسی طرح Canada نے اپنی immigration کا quota جو آپ imagine کریں they need 400 and almost 50,000 people every year same as the situation more or less 3,5-3,000,000 بندہ جو ہے وہ ہر سال Australia کو بھی چاہیے تو یہ ایک پھر opportunity لگ رہی ہے لوگوں کو کہ بھئی ہم نکل جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ انہوں کو چونکہ اتنی زیادہ opportunity ہے Australia میں اگر آپ آپ نے just MBA کیا ہوئے یا BBA کیا ہوئے یا DA کیا ہوئے تو آپ Australia جا سکتے ہیں اب ان سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی ہم جا سکتے ہیں PEars and Test of English ایک اور تیسٹ ہے بڑا پاپولر اس کے تیسٹنگ سینٹر میں جائیں دیٹ نہیں میرے دو دو مہینے دیٹ نہیں میرے دیلی تیسٹ ہو رہے ہیں تین تین سیشنز میں ہو رہے ہیں اور دیٹ نہیں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے مطلب یہ تیسٹ اگر پیئر ہو رہے ہیں تو یہ کہیں تو جانے کا سوچ رہے ہیں تو اتنا ہی پھر سرج بھی آیا ہو گا امیگریشن میں کہ اب لوگ زیادہ باہر جانا چاہ رہے ہیں اچھا تو اس میں جو زیادہ لوگ ہیں وہ skilled category میں آ رہے ہیں یا investors category میں آ رہے ہیں یا تیسرا جو ہے کوئی سٹوڈنٹ کی بھی امیگریشن ہوتی ہے یا نہیں وہ سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا تو اس وقت بہت پاپولر ویزا ہے مالبہ آپ سٹوڈنٹ ویزا جتنے بھی اس وقت مارکیٹ میں consultants پیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس ہیں everybody is busy یوکے نے لکیلی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یوکے نے اپنا سٹوڈنٹ ویزا اوپن کیا تو ایوری ٹام ڈیک ڈھا ہیری can go to یوکے تو وہ situation اور ویزا ratio is almost 99.99% تو اس سے بھی لوگوں کو بڑی امید ہو رہی ہے اور یہ یہ جو سٹوڈنٹ والی امیگریشن جو امیگریشن ہو رہی ہے that is little something worrying کہ یہ تو آپ کا capital سارا جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہے ان کی یونیورسٹیز میں ملوہ امیجن کریں آسٹریلیا میں اور کینیڈا کے اندر it is almost approximately 30 to 40 billion ڈالر کی انڈسٹری ہے student ویزا تو یہ یہ capital کہاں سے جا رہا ہے سارا یہ capital outflow ہو رہا ہے اور آپ نے اگر یونیورسٹی کی fee پے کرنی ہے تو وہ ڈالرز میں ہوگی پاؤنڈز میں ہوگی تو یہ پیسہ کہیں ہی نہ کسی نہ کسی طریقے سے تو یونیورسٹی کو پے ہو رہا ہے تو یہ capital باہر flow ہو رہا ہے however جو skilled migrants ہیں وہ ظاہر ایک بڑی چھوٹی سی amount کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ پھر earn کر کے واپس بھی student for a longer time period اگر بیچلر ڈگری کا student چار سال جو ہے وہ تو پیسہ پاکستان نہیں بجوا سکے کیونکہ اگر اس کے parents afford نہیں کرتے تو وہ اپنی living تو کر لے گا اپنی fee afford کر لے گا لیکن چار سال وہ پیسہ واپس نہیں بجوا سکے جو یہ skilled اور semi skilled لوگ ہیں یہ تو فورا جیسے ہی جاتے ہیں واپس پیسہ بیجنا شروع کر دیتے ہیں یہ trend ہے جو ہم نے جنرلی لوگوں سے جو ہمارے باس clients آتے ہیں اور ہمارے ساتھ in touch رہتے ہیں کچھ لوگ Canada یا Australia یا US سے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو جاتی job مل گئی تھی اچھے زیادہ جو ایک success rate کی بات کریں کہ کس country کا زیادہ process ہو رہا یا آپ کے clients جو ہیں زیادہ کس ملک میں ان کو ایک کام بھی ہوئی ہے جانے میں راؤنڈ رن کرتے ہیں زیادہ یہ skilled labor کی immigration ہے labor جو ہے میں ملکہ آپ کی target audience جو ہے وہ ہماری political class بھی ہماری elite class بھی اور اس میں جو decision makers ہیں وہ بھی ہیں تو through you I want to give them a message کہ Australia میں ہمارے جو trade workers ہیں جن کو ہم نے آج تک سمجھا ہے کہ میڈل East کے علاوہ نہیں جا سکتے ایک بچہ ہے اس نے دی اے کیا ہے وہ پلمبر ہے گاڑیوں کا کام کرتا ہے کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن کا میسن ہے ٹھیک ہے ٹول میکر ہے ہم نے آج تک ان لوگوں کو بچوں کو بیجا ہے ہم ہم میڈل East جن کو بیجا سکتے آسٹریلیا ایس 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 ہر سال ملتے کتنے ہیں آپ اس کے فگرز جو کہ آس ایس 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 سائٹ پہ پڑھے ہوئے پائی یا ٹین بہت میں نمی میکس پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پوری دنیا سے پوری دنیا سے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کرتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں جو دی اے کرتا ہے جو دی اے ایس دی ایس 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 بچے کرتے ہیں میٹرک کے بعد دی اے میں چلا جاتے یا اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے تو دی اے کرتا دی اے کر کے وہ پلمبر بن جاتا ہے الیکٹریشن بن جاتا ہے بس وہ یہ کرتا ہے اگر ہم اس کو صرف تھوڑی سی انگلیش اس کی بہتر کر دیں تو ایک آسٹریلیا میں جو پوپولر ہے اگر آپ جا کے آسٹریلیان سے جا کے پوچھیں کہ آسٹریلیا میں سب سے ارلی ریٹائرمنٹ کون لیتا ہے نمبر ون is الیکٹریشن نمبر two is پلمبر وہ کہتے ہیں 40 بائی ایج آسٹریلیان ریٹائرمنٹ لے لیتا اچھا ریزن بگوز بگوز بلینیر ایک ایوریج جو پلمبر ہے اس کی انکم should be not less than twenty to thirty thousand ڈالر یعنی اگر میں پلمبر ہوتا اور میں اسکریلیا میں ہوتا تو اب تک میں ایک ریٹائر لائی گزار رہا ہوتا 40 بائی ایج آف بارٹی وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے یہ کامن فیکٹس ہیں وہاں کے ایک پلمبر ایوریج اگر آپ دیکھیں twenty thirty thousand ڈالر کیونکہ پلمبر کو اگر آپ گھر بلاتے ہیں اس میں انجوائیمنٹ والی بات یہ پلمبر کو گھر بلاتے ہیں آپ اسے کام کر دو تو وہ آپ کوئی ریسیٹ تھوڑی دے آپ اسے کیش میں پی کریں گے جو انکم کیش میں ہوگی وہ اس طرح سے تیکس دیپلومہ کیا باقی سارے بچوں نے میٹرک کیا ایفیسی کی چار سال کی ڈیگری کی اس کے بعد جا کے ارننگ سٹارٹ کریں گے اس نے میٹرک کیا تین سال کا ڈیپلومہ کیا اور مارکیٹ میں نکل گیا اب آپ امیجن کریں اس کی جو ورک لائیف ہے وہ بہت ہے وہ اتنا عرصہ ارن کرے گا آپ نے سولہ سال کی عمر میں کیا تین سال آپ نے دی ای کیا انیس سال کی عمر میں آپ ریڈی ٹو ورک اب انیس سال سے لے چالیس سال تک آپ نے اکیس سال کام کیا ہر سال اگر آپ تین چار لاکھ ڈالر ارن جو ہم سنتے ہیں نا مثلا میں گجران والا سے ہوں تو ہمارے وہ ایک رسول کالج اس کو کہتے ہیں ادھر زیادہ جو سبل سب انجینئر بنتے ہیں یہ تین سال والا یہ پلمبر ادھر تو نہیں ہوتا ہے میرے اگر ہوتے بھی ہیں شاید کوئی چھ ماہ کا سال کا کورس ہوتا ہو یا آپ کے نالج میں ہوتا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ادھر 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 اگر ہمارے پاس ٹیکنیشن ہیں کیا ان کا کوئی ادھر موجود ہے کوئی اس طرح کا پلمبر کے حوالے سے کچھ ادھر تین سال والا ڈپلومہ ہوتا 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 نہیں نا یہ انجینئر کونسل ہے نیشنل انجینئر کونسل ایک جب انجینئر بنتا ہے وہ اس کو لائسنس دیتی ہے یا جو پی ایم ڈی سی ہے پاکستان میڈیکل ان ڈینٹل کونسل وہ کوئی جب ایم بی بی ایس کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو لائسنس اور شاید اس وجہ سے پھر ادھر کوالٹی بھی نہیں رہتی یا جو لوگ جنہوں نے کام سیکھا ہوتا ہے ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی لائسنس کی ضرورت ہے تو لہٰذا جو سب انجینئر ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے جس نے ویسے کوئی جو لرننگ بھائی ڈوئنگ کی ہوتی ہے کسی کے ساتھ چار دن لگا کے کوئی مصری بن گیتا ہے یا وہ ادھر سے کوئی سیبل انجینئر اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ چونکہ سستے بھی پڑ جاتے ہیں تو یا پی ٹی کر لیں ایک انگلیش کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کر لیں اس میں ایک بین ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ آپ لے لیں تو آپ جا سکتے ایک بچہ رادر سینڈنگ ہم جہاں پہ وہ تین چار ہزار درم کمائے گا یا ریال کمائے گا پانچ ہزار ریال کما لے گا کیونکہ اس لیول پہ اتنے کی پیسے دیتے ہیں وہ ہی بچہ جب آسٹریلیا لینڈ کرے گا وہ بچہ کمارا ہوگا پندرہ سے بیس ہزار ڈالر اب انکم میں جتنی زیادہ انکم ہوگی پھر اگر ہم یہی دس ہزار بچہ دس ہزار الیکٹریشن چاہیے ملتا پچاس ہے آسٹریلیا کو تو یہ یہ سمتھنگ کہ ہی ہی تنک اور انٹرسٹنگ جو انڈیا میں ہوا یہ کہ انڈیا میں ابھی آسٹریلیا ٹریڈ منسٹر آیا ہوا تھا لاسٹ یہ انڈیا نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیومن ٹریڈ کر لیں آپ کو فارمرز چاہیے ہم آپ کو فارمرز دیتے ہیں انڈیا کا ویدر اور آسٹریلیا کا ویدر اس سیم تو ہم آپ کو فارمرز دے سکتے آپ امیجن کریں کہ وہ فارمرز وہ وہاں پہ جائیں گے وہ سیزنل ورکر کے طور پہ جائیں گے وہ چھے مہینے ایک پسل ہے اس کی چھے مہینے ان فارمرز یہ فارمرز ہیں یہ پرفیکٹ ہیں فور اسٹریلیا ان کو انگلش نہیں آتی ہوگی کیونکہ انڈین فارمر اور پاکستانی فارمر ایک ہی جیسے انگلش کا مسئلہ ہے انگلش نہیں آتی ہوگی انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا اب امیجن کریں اگر دس بیس ہزار پچاس ہزار فارمر جو ہے وہ اسٹریلیا جاتا ہے چھے مہینے کام کرتا ہے واپس آتا ہے کم از کم کروڑ ڈیرھ کروڑ رپیہ دو کروڑ رپیہ تو کما کے لائے گا جب وہ کما کے لائے گا تو اگلے چھے مہینے بعد پھر جائے گا اور بی روزگاری بھی کم ہو رہی اور مدلہ اگر دس ہزار فیملی پچاس ہزار فیملی جو ہیں وہ دس ٹریڈ اگریمنٹ یا لاک فیملی جو ہے وہ اگر اس ٹریڈ اگریمنٹ کے ترہو چینج ہو جاتی ہے تو ہم پر اگریمنٹ کیا اگریمنٹ بہت ایسیلیا بہت ہماری جا کے کام کر سکتا ہے سیزنل اگریمنٹ کی ہے وہ ان کو صرف یہی کام کرتے ہیں وہ وہ آ جاتی ہے چھے مہینے کام کرتی اور واپس اپنے ملک میں آ جاتی اگلے سال پھر چھے مہینے کے لیے اور اس سے میرے رہلے آئیڈیل بہتر کو ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا جس میں آپ کوئی ٹائم باہر گزارے اور پھر آپ نے واپس آ جانا ہے اور فارمر کو اپرچنیٹی مر رہی ہے مطلب وہ فارمر جو چھوٹا فارمر ہے جو پاکستان میں بچارہ نہیں اس طرح سے ارننگ کر پا رہا اگر اس کو آپ یہ اپرچنیٹی دیں گے کہ وہ وہاں جائے جا کے چھے مہینے کام کرے اور واپس پاکستان آگے اس طرح کہ اگر کچھ ہم اور سیم اس دی ای والے جو دیپلومہ ہولڈرز ہیں پلمبرز ہیں میس سن ہیں کار انجن مکانک ہیں ان سب کی ڈیمانڈ ہے اگر میں ان سب کو ملا کے دیکھوں تو ایس ٹھوکس کرنا شروع کریں گے تو ہم اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایک لاکھ بندہ جائے گا یہ وہ بندہ ہوگا جو ایوریج چھے آٹھ ہزار ڈالر وہاں پہ انکم جنریٹ کر رہا ہوگی اور وہ اتنہ بڑا پھر انجیکشن لگا رہا ہوگا وہ یہاں بیروزگار ہے وہاں جا کے روزگار مل جائے تو اگر تھوڑی یہ چیزیں دیکھنا شروع کی جائیں تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جو ہمارے سامنے اور اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو وہ بڑے سرپرائزنگ قسم کی سکسٹی پرسنٹ یو تنکس کہ ان کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں بہت افسوسناک بات ہے اچھا میں واپس سے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو سعودی عرب کے حوالے سے آپ نے بات کی کیا یہ اتنا آسان ہے کہ سعودی عرب والی لیبر جو ہے ادھر جا سکے اچھا کیونکہ اس میں ایک کالیفکیشن بھی اس کی ایک امکانات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر دیفنیٹلی آپ کی جو باتیں ہیں ان سے لوگوں کی ایک توقعات لیول بڑھے گا تو اس کو ایک حقیقت میں لانے کے لیے اس کو ایک عملی جمع پہنانے کے لیے ان کے پاس کیا کالیفکیشن کہہ چاہیے ڈی ای ڈیپلومہ آف اسوسیئیٹ انجنئر ٹھیک ہے یا وہ ڈیپلومہ کر لیں کسی ایسے کالیج کسی ایسے سکول سے یا کسی ایسے بورٹ سے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروف کیا ہو بیسٹ ہے ڈی ای ڈی ای آرڈی بہت بچہ ہے جو ڈی ای کر رہا ہے اور جو کر چکا ہو ہے ان سب لوگوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے کہ اس ڈی ای کے دوران میرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں میجر ایک شفٹ کی ضرورت ہے جو بچہ ڈی ای کر رہا ہے اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا آئی ٹریننگ کرانا شروع کریں دیکھیں اب اس جنریشن کے لیے جو ہے وہ انگلیش کوئی لیکن ابھی تو فرسٹ انکاؤنٹر فر وید انگلیش وہ گھر پی ہو جاتی ہے سب میں جو ہے انگلیش چل رہی ہے اس کا مدب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایک انگلیش لینگویج کا جو فارمیٹ ہے اسے تھوڑا تھوڑا ساتھ سکھانا شروع کر دیں تو جیسے ہی وہ گریجویٹ کرے گا وہ نکلے گا باہر اپنا انگلیش کا ٹیس دے گا اور وہ جائے آسٹریلیا جائے آسٹریلیا جا کے یہ کام شروع کر دے میں نہیں کہ ہمیں میڈل اس بندے نہیں بیچنے چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک لاکھ بندہ بھیجوار ہیں وہاں پر اس میں اگر ٹوئنٹی فرنس وہ اوور شیڈو کر جائے گا اس میجر جو چنک ہے جو میڈل اسٹ گیا ہو ہے اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اوور سیز پاکستانی جو ہیں ایک بہت بڑا انجیکٹ کرتے ہیں ایکانومی میں انجیکشن لگاتے ہیں ڈالرز کا ایک اور چیز نرسنگ کے حوالے سے ہم نے پچھلے تنہوں کو اس پہ ہلکا بھلکا پروگرام کی ہم تو اتنے کوالیفائیڈ نہیں ہیں جتنا آپ کا اس معاملے میں ایکسپیرینس ہے تو یہی کوئی باتیں جو میں آپ سے سنتا رہتا ہوں اس طرح کی باتیں تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایک سکل بیسٹ ایڈوکیشن ہے تو اس میں کچھ ایمیلز آئے جس میں کچھ نرسز تھیں باہر ان کی بھی ایمیلز ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی اپرچونٹیز ہیں میل فیمل نرس کی اور پاکستان میں ان کو ویسے ہی کوئی ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ کوئی نرسنگ کی ایڈوکیشن لیتا ہے حالانکہ اگر وہ لیں تو ان کے باہر جو بیرون ملک بہت ساری اپرچونٹیز ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ڈین مارک اس وقت نرس جو ہیں وہ پاکستان نرس کو آز ایٹ اس لے رہے ہیں وہ تو انگلیش کا ٹیسٹ بھی نہیں مان اچھا صرف سے بات ہو رہی تھی وہ سیئن کہ انہی ایس جو یوکی کی باڈی ہے ہیلتھ کی ان کا کیرلا سے وہ کہتا ہے کیرلا ایک انڈین وہ سٹیٹ ہے جہاں سے وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ نرس اور ڈاکٹرز ریکروٹ ہوتے ہیں انہی ایس کا ایک اپنا ریکروٹمنٹ سینٹر ہے کیرلا میں can you imagine کہ ہم کتنی بڑی اپرچونیٹی جو ہے وہ لوس کر رہے ہیں اور نرسز کی ڈیمانڈ ان اسٹریلیا بہت زیادہ ہے ان یوکی بہت زیادہ ہے ان کینیڈا بہت زیادہ ہے ان یوکی بہت زیادہ ہے اگر ہم کوئی ہم انہی اس کے ساتھ ہی بات کر گورنمنٹ لیول کے اوپر انہی اس اگر اپنا آفیس ایک کیرلا میں کھول سکتا ہے انہی اس اپنا آفیس پنجاب یوکی کا جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے وہ اگر اپنا ایک آفیس وہاں پہ ریکروٹمنٹ آفیس کھولا ہوئے انہوں میں imagine کے کتنی بڑی اپرشونیٹی ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا نیشنل لیول کے اوپر پلان کرنا سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس دنیا باقی جرمنی کاریں ایکسپورٹ کرتا ہے جپین کاریں ایکسپورٹ کرتا ہے ہمارے پاس ہم اتنا پیدا کیا لیکن مسئلہ یہ کہ اگر اپر لیول پہ جہاں پالیسی میکنگ ہو رہی ہے اگر وہاں پہ تھوڑی سی یہ چیز کو کنسیڈر کیا جائے کہ بھی اس لیول پہ ہمیں پالیسی میں شفٹ لانا ہے اور یہ جو یوت ہے اس کو ریڈی کرنا ہے فور دی مارکیٹ کہ وہ باہر جانا جاتے ہیں تو ڈنکی لگا کے کوئی ایران کے رستے ترکی سے ہوتا ہوئے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے کچھ مر جاتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں بڑا کلنگ ہے اور اسی طرح پھر کچھ لوگ انڈونیسیا جاتے ہیں وہاں سے پھر وہ کشتی کے تھو جو اسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں آل دو اسٹریلیا نے بڑا کلیرلی اسٹریلیا اسی کو مارکیٹ کرتا ہے کہ کشتی کے تھو آنے والے کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم اس سے ڈیپورٹ کریں گے اور ان کے لئے پہلے جو جیل ہوتی ہے وہ اسٹریلیا میں تھی اب تو وہ اسٹریلیا میں بھی نہیں انہوں نے رکھی بنا دی کیونکہ اسٹریلیا میں ان کو رکھیں گے تو اسٹریلیا چونکہ ہیومن رائٹس اور یہ وہ کی جیزیں وہ اس ایشو کو فیس کرتے تھے انہوں نے اٹھا کے انڈونیشیا میں بنا دیا کہ آپ انڈونیشیا کو دے دیتے ہیں کہ ان کو رکھیں آپ فنڈ ہم کر دیں یہ بھی ایک کمیونیٹی ہوتی نا جو ڈی ای ہے ان کو ہوتا ہے الیکٹریشن دیپلومہ ہولڈر وہ کوئی شو ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ نہ آئے جو دیپلومہ ہولڈر ہیں تو ان کو جو ہے وہ اگر ہم یہ تھوڑی سی اویرنس دے دیں کہ آپ کے لیے ایک بیوٹیفل فیوچر اس ویٹنگ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جس کو ہم آویل کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا ہائر لیول کے اوپر پالیس لیول کے اوپر اگر شفٹ آ جائے تو تینک یو رزوان صاحب بہت بہت شکریہ یہ بڑا آپ کی جو باتیں ہمارے ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہیلف ہوگا جو لوگ اس ٹیج پر ہیں بالحصوص جو لوگ اس ٹیج پر ہیں جو ابھی اپنی کیریئر پلیننگ کر رہے ہیں اور جو ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں جو زیادہ پیسے لگا بھی رہے تھے ہم بچوں کی وہ بھی بہت پشتار ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو ایک اچھی ایک سکل بیسٹ ایک کوئی جو خوند والی تعلیم دیں اور تاکہ ان کے لیے مزید آسانیہ پیدا ہوں بیروزگاری کے خطرات سے وہ کم کم سے کم ان کا باستہ پڑے زیادہ ان کے پاس اپرچونٹیز ہوں میں ایک چھوٹی سی بات بچے کو انجنیئر بنانے سے میرا سارے پیرنٹس کو یہ گزارش ہے بچے کو انجنیئر بنانے سے بہتر ہے کہ اسے آپ ڈپلومہ کروا دیں آپ بچے کو انجنیئر بناتے ہیں اور اگر اگر ایک ابجیکٹیو بچے کا یہ ہے کہ اس نے باہر جانا ہے تو انجنیئر کے لیے باہر جانا مشکل ہے ڈپلومہ ہولڈر کے لیے باہر جانا بہت آسان تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابجیکٹیو یہی ہے کہ بچہ ڈگری کرے گا اور باہر چلا جائے گا تو پھر یہ ڈسیجن ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے لیں آسٹریلیا از آفرنگ اپرچونٹی تو بچے کو انجنیئر نہ بنائیں اسے ڈپلومہ کروائیں اور وہ باہر سکھا یہ میری یہ بہت اچھی ایڈوائس ہے یہ میرے اہلے ایک تھارٹ کی کلیارٹی بھی لاتی ہے ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کریں کچھ چیزیں یا کچھ ایڈوکیشن ہم سوشل پریشر میں حاصل کرتے ہیں اور پھر کچھ ڈسین ہم سوشل پریشر میں تو ان کی اگر کیریئر پلاننگ اچھی کریں گے تو ان کے لیے بہتر نتائج آئیں گے اور بالحصوص جو ایک میڈل انکم کے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ جو تجربے کرنا فورڈ نہیں کر سکتے میں رہلے ان کے لیے یہ بہت اچھی ڈوائس ہے تو ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کے پروگرام ہم پھر کریں گے تو تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ